یہ تیلے ٹھڑے ہیں یہ ایک ایک دانہ його کھا ہے یہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بانہ ہوگا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک ہی کھڑا ہے یہ ایک کھڑا ہے یہ ہر کھای تو اس نے دو بنائے ہرسلان تو اس نے دو بنائی ہے ٹھیک ہے نا جی الگ الگ بیج ہے یہ دیکھیں یہ دو بنائے ہیں یہ ہوئی ہوا ہی نہیں ہے مطلب اس نے یہ sorte ان میں جو ہیں یہ کچھ اچھی سٹسٹی بھی لیں گے جی اسلام علیکم مامو جان تو مامو جان آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فصل کون سی ہے اور اس کا یہ حال اس طرح کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ گندم کی فصل ہے اور کمات کے بعد کاشت کی گئی ہے تو یہ ہوا ایسے ہے کہ جن لوگوں کی یہ گندم ہے تو انہوں نے گندم تو کاشت کی ہے اس کو خوراک نہیں دی تو اس میں بنیادی طور پر ڈی اے پی کی یعنی فاس فورس کی بے انتہا ڈی ایفیشنسی ہے کیونکہ ایک تو کھیت گننے کا تھا اور اوپر سے انہوں نے اس کو خاد بھی پوری نہیں ڈالی اب یہ کھیت دیکھیں اس کے اندر کچھ خاد ہے لیکن جتنی خوراک اس کھیت کو چاہیے تھی کیونکہ جو اگر فصل آپ لیٹ بوتے ہیں تو لیٹ بوئی ہوئی فصل کو آپ ایکسیسیو فیڈ کروا کر تو اسے آپ جو ٹائمز کاشتہ فصل ہے اس کے برابر یا اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ روٹین کی خادیں استعمال کریں اور اس کو اضافی خوراک نہ دیں تو میرے خیال میں یہ ایک کھیت برباد کرنے والی بات ہے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گندم یا کوئی فصل کاشت کی ہی نہ جائے سیرے سے محمد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس فصل جو یہ گندم کی فصل ہے تو اس صورت میں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسے فصل لی جا سکتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں جی اس موقع پر بھی اس کی تھوڑی سی خدمت کر کے اس سے کچھ نفع کمایا جا سکتا ہے تو بیسیکلی اس وقت اس کو نائٹرو فاس کی ضرورت ہے اس کو کم از کم جو ہے یا جیسے یہ میرے دائیں طرف علاق خیت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس وقت کم از کم دو بوری نائٹرو فاس چاہیے پر ایک کر کے حساب سے اور ساتھ میں ایک بوری اس کو کیلشیم امونیوم نائٹریٹ یہ دے دیں تو یہ کھیت بوسٹ کر جائے گا اچھا ایک دم بوسٹ کر جائے گا یہ تو لیکن مجھے ارادہ نظر نہیں آرہا اپنے جو میرے نیبرز ہیں کہ یہ کوئی ایسی کوشش کرنے والے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کوشش کرنی ہوتی تو یہ اب تک کر چکے ہوتے ہیں اور یہ دوکنال کا کھیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو دوکنال کے کھیت کو ایک بوری نائٹرو فاس یہ ڈالیں تو تب جا کر یہ اس کھیت میں سے کچھ نکلے گا تو ورنہ وہ کھیت یہ ہی کہے گا کہ نیمہ نیمہ ہو کے لامے جائے اچھا اچھا تو یہ فصل اگر آپ جس نے آپ جو آپ نے خوراک بتائی ہے تو وہ ڈالیں تو یہ فصل اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی جتنی ہماری بڑی ہے یعنی خوراک یہ کب تک تیار ہو جائے گی نہیں نہیں بلکل نہیں ہوگی اس کے براہ پر بلکل نہیں ہوگی کم از کم یہ تیلے کھڑے ہیں دیکھیں یہ تیلے کھڑے ہیں یہ ایک دانہ ہوگا ہے یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دانہ ہوگا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک ہی کھڑا ہے یہ دیکھیں ایک کھڑا ہے یہ اس نے دوسرا نہیں بنایا تو اس نے دو بنائے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہے الگ الگ بیج ہے یہ دیکھیں یہ دو بنائے ہیں یہ ہوا ہی نہیں ہے مطلب اس نے یہی تیلے جو ہیں یہ کچھ اچھی سٹیاں لے لیں گے لیکن اس وقت ان کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا کہ یہ کوئی خدمت کرنے والے ہیں اس کی کہ نہیں ہے یعنی آپ نے یہ بتایا کہ خدمت کی جائے تو دیکھیں جی کھیتی جو ہوتی ہے نا کھیتی کہتے ہیں خسم سیتی ہوتی ہے خسم مالی کو کہتے ہیں خسم یعنی مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے توقع اس چیز کا نام ہے کہ آپ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو پورا کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اچھا اب ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو بندہ سست اور قاہل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں تو توقع کرتا ہوں اچھا اچھا یہ بالکل غلط رویہ ہے یہ اپنا وقت برباد کرنے والی بات ہے اور اپنا جو قیمتی جو اللہ تعالی نے وقت دیا ہے انسان کو تو وہ وقت برباد کرنے والی بات ہے ایسی فصل بہنے سے نہ بہنا بہتر ہے چلیں جی محمود جان بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتے رائے گزار کی بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ